بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کے اسٹیلز پائٹر جٹ کے مقابلے کا فائٹر جٹ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب چائنا کی جانب سے اپنے اس اسٹیلز پائٹر جٹ کو امریکہ کے ایف تھرٹی فائب کے ہمپلا کرنے کے لیے ایک نیا اقدام اٹھایا گیا جو کہ اب اس پائٹر جٹ کے حوالے سے ضروری تھا چین کی جانب سے ایک بار پھر اپنے اس فائٹر جٹ کو ایک ایسی خوبی سے لیس کیا جا رہا ہے جو کہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائب میں موجود ہے چائنیز ایسی 31 میں آپ کی بار کونسی خصوصیات کو شامل کیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تفصیلات کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہسپی روائی چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہدبانہ گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں آپ دوستوں کا بہت شکریہ دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں واپس چائنہ کے ایف سی 31 پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ چائنہ کی جانب سے آپ کی بار اس پائٹر ڈیٹ میں کونسی نئی خصوصیات کو شامل کیا جا رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چائنہ کا جے تھرٹی ون یا پھر ایف سی تھرٹی ون ائرکرافٹ ابھی تک وہ صلاحیتیں حاصل نہیں کر سکا جو کہ امریکن نیوی میں موجود ایف سی ٹی پائیو سی تیارے میں شامل ہیں لیکن یقینی طور پر چائنہ ایسی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس پائٹر ڈیٹ کو امریکن ایف سی ٹی پائیو کے ہمپلہ بنائے یہی وجہ ہے کہ امریکن ایف سی ٹی پائیو اسٹیٹ فائٹر ڈیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے چائنہ نے ایف سی ٹی ون ائرکرافٹ میں نہ صرف بہت سی تبدیلیاں کی ہیں بلکہ بہتر ہتیاروں اور جنید سسٹم کے ساتھ اس ائرکرافٹ کو لیس کیا جا رہا ہے چائنیز اسٹیٹ گلوبل ٹائمز اکبار کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ چین کے دفاعی ماہرین اس بات کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ چین کا جے ٹی ون ائرکرافٹ اب بہت جل چائنیز ائرکرافٹ کریئر سے بھی اڑان برے گا ان کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ چائنہ کا جے ٹی ون اب امریکہ کے ایف ترٹی فائی بی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بوسٹی نے ایک خصوصیات سے لیف کیا جا چکا ہے تہم دوسرے انٹرنیشنل دفاعی ماہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اگر چائنہ واقعی جے ٹی ون جس کو ایف سی ٹی ون کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس فائٹر ڈیٹ کو کریئر لانچ کے لیے تیار کر رہا ہے تو اس فائٹر ڈیٹ میں موجود پہلی بوسٹی خصوصیات مادود ہو جائیں گی یعنی کہ شاہ ٹرانوے سے ٹیک آف کرنے کے لیے اس فائٹر ڈیٹ کے وطن کو کم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے چائنہ کو نہ صرف اس فائٹر ڈیٹ کے سائز میں کمی کرنی ہوگی بلکہ پیلوڈ کو بھی مادود کرنا پڑے گا یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چائنہ کے ائرکرافٹ کیریئر پر اس وقت کوئی بھی اسٹیل فائٹر ڈیٹ موجود نہیں اس سے پہلے چائنہ اپنے جے ٹوئنٹی کا کریئر بیس ورینٹ بھی بنا چکا ہے مگر چائنہ کی جانت سے ابھی تک اسے ائرکرافٹ پر تائنات نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ چائنہ اس وقت اپنے پاس موجود اپنے اصل فائٹر ڈیٹ کو ائرکرافٹ کریئر خاص طور پر آنے والے ائرکرافٹ کریئر پر تائنات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ائرکرافٹ میں نہ صرف بہت سی خصوصیات کو شامل کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ان ائرکرافٹ کے سائز کو بھی کم کیا جا رہا ہے ریفائی ماہرین کا کہنا ہے کہ چائنہ کا جے ٹرٹی ون واضح طور پر امریکہ کے ایف ٹرٹی پائیو تیارے کی شکل و شبات کا ہے لیکن ریفائی ماہرین اس بات سے لاعلم ہے کہ چائنہ کا یہ ائرکرافٹ کیا اندرونی سازو سمان کے حوالے سے بھی امریکن ایف ٹرٹی پائیو کی طرح ہے یا پھر نہیں یہی وجہ ہے کہ چائنہ کے ایف ٹرٹی ون نیول ویڈینٹ کو امریکہ کے ایف ٹرٹی پائیو کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح کی نئی سلاحیتوں سے لاس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ابھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی لیکن دفاعی ماہرین کا معنی ہے کہ اگر چائنہ اپنے جے ٹرٹی ون تیارے کو بہترین سینسر جنید ٹیکنولوجیز اور جنید ہتھیاروں کے علاوہ ائر کرافٹ کے کمپوزیٹ سسٹم کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ وہ ائر کرافٹ کیریئر سے نہ صرف لانچ کیا جا سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فائٹر ڈیٹ نیوی کے لیے قابل بروسہ بھی ہوں تب ہی چائنہ ان تیاروں کو اپنی نیوی میں شامل کرے گا چائنہ اپنے ایف سی ٹرٹی ون ائر کرافٹ کو کب تک ائر کرافٹ کیریئر کے لیے تیار کرے گا یہ تو چائنہ کی جانب سے ابھی تک کنفروم نہیں بتایا گیا مگر یہ بات کنفروم ہو چکی ہے کہ چائنہ اپنے پانچویں نیسل کے اسٹیلز پوائٹر ڈیٹ کو بڑے پیمانے پر ائر کرافٹ کیریئر کے لیے تیار کر رہا ہے خاص طور پر بیرائے جنوبی چین جیسے مقامات پر جہاں تیہ شدہ سکوارڈن کے لیے رانوے بنایا جاتا ہے وہاں پر سمندر میں موجود ائر کرافٹ کیریئری ایسے علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے تائنات کیے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چائنہ کی جانت سے اب سمندر میں موجود ان رانویز پر زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے اور ان رانویز کے لیے چائنہ کو جدید سے جدید تر پائٹر ڈیٹ کی اچھا ضرورت پڑے گی ان تمام باتوں کو دیکھتے ہی چائنہ نے اپنے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو اب ائر کرافٹ کیریئر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمٹ کیجئے گا ناظرین اکرام مزید آرمی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیلک آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے ملک وطن اور دنیا بھر کی آرمی سے ریلیٹڈ تمہام تردیفائی خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے کیونکہ ناظرین اکرام ہم حادث پاکستان کی کسی نہ کسی ڈیفینس اور اٹیک ٹیکنولوجیز پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں دوستو ہمارا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ پر پاکستان کی طاقت کو آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان خطے میں طاقت کے دوازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں نیز اگر ہماری اس ویڈیو کو کوئی پاکستانی دیکھیاں سن لے تو اس کا سار پکر سے بلند ہو جاتا ہے وہیں ہماری اس ویڈیو کو کوئی پاکستان کا دشمن دیکھیاں سن لے تو اس پر خوف سے لڑتا تاری ہو جاتا ہے ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات اللہ نگے بان ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں